السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم مسلمانوں میری ماؤں اور بہنوں جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ آج کے اس درس کا انوان ہے زکاة کے مسائل زکاة کی ہماری شریعت کے اندر اتنی زیادہ اہمیت ہے زکاة اتنا زیادہ اہم مسئلہ ہے دین اسلام کے اندر کہ زکاة کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے جو پانچ بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک بنایا جن چیزوں پر اسلام کی امارت کھڑی ہے جن بنیادوں پر انہی میں سے ایک زکاة ہے زکاة اتنا اہم مسئلہ ہے ہماری شریعت کے اندر اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی صاحب حیثیت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نواز رکھا ہے اس کے اوپر زکاة واجب ہے ابھی انشاءاللہ وہ مسائل آئیں گے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر دین کے تین جن چیزوں پر عمل کرنا واجب ہے ان چیزوں کا سیکھنا بھی واجب ہے جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی پانچ وقت کی نماز پڑھنا ایک مسلمان پر فرض ہے تو جب اس کے اوپر پانچ وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے اس کا مطلب پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا بھی اس کے اوپر فرض ہے اب جو بھی صاحب حیثیت ہے جس کے مال میں زکاة واجب ہو سکتی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ زکاة کے مسائل کو سیکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اپنے دور خلافت میں وہ بازار میں گئے اور انہوں نے کہا تاجروں کو مخاطب کر کے دکانداروں کو مخاطب کر کے کہ جن لوگوں کو خرید و فروخت کے مسائل شرعی مسائل کا علم نہیں ہے وہ ہمارے بازاروں سے نکل جائیں وہ یہاں تجارت نہیں کر سکتے پہلے جاؤ خرید و فروخت کا شرعی علم حاصل کر کے آؤ پھر یہاں پر خرید و فروخت کرو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ تمام مسائل جن پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے ان کا سیکھنا بھی ہمارے لئے ضروری ہے اس لئے زکاة کا مسئلہ اس زمانے میں اتنا زیادہ اہم ہے حالانکہ بہت زیادہ پیچی دیا نہیں ہے ان مسائل میں بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو دین کے مسائل ہیں ہماری نگاہ میں ان کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے وہ سیکنڈری ہوتی ہے ابھی جو ہے ایک آنٹینٹ کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل ایک مسلمان آسانی کے ساتھ سیکھ لیتا ہے جب اس کو تجارت کرنی ہوتی ہے تو پیچیدہ سے پیچیدہ اپنے دنیاوی مسائل وہ سیکھ لیتا ہے لیکن دین کے آسان ترین مسائل کا اسے علم نہیں ہوتا ہے اور نتیجہ ہوتا ہے کہ جگہ جگہ پر وہ غلطی کرتا ہے اس لیے آج کی اس مختصر سی مجلس میں بہت ہی مختصر انداز میں چند وہ مسائل جن کا جاننا زکاة سے متعلق ہمارے لئے بہت ضروری ہے ہم وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے زکاة تو مستقل ایک باب ہے اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں کئی ہفتوں کے درود سے وہ تمام مسائل بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن یہاں مختصر طور سے جو بیسک اور بنیادی اور روزمرہ پیش آنے والے مسائل ہیں یا جن مسائل کے بارے میں لوگ کسرس سے سوال کرتے ہیں ہم صرف انہی پر بات کریں گے انشاءاللہ تو بات کی ہم اتداء یہاں سے کرتے ہیں کہ زکاة جو ہے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاد ابن جبل کو یمن بھیجا گورنر بنا کر کے دائی بنا کر کے تو آپ نے کہا کی اِنَّكَا تَعْتِي قَوْمًا مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَلِيَقُنْ أَوَّلْ مَا تَدِعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ فَإِنْهُمْ عَطَاؤُوكَ لِذَالِكَ فَعَالِمْهُمْ اَنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ لَوَاتٍ فِي كُلْ لِيَوْمٍ وَلَيْلَا فَإِنْهُمْ عَطَاؤُوكَ لِذَالِكَ فَعَالِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِي صَلی اللَّهِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا انہیں بتا دینا پہلے کلمہ توحید کا اقرار کریں جب اس کا اقرار کر لیں تو نماز کے بارے بتانا نماز کا اقرار کر لیں تو بتانا کہ ان کے مال میں اللہ رب العالمین نے زکاة فرض کیا ہے اور یہ زکاة اغنیہ سے مالداروں سے لے کر کے فقیروں میں لوٹایا جائے گا امیروں سے لیا جائے گا فقیروں میں لوٹایا جائے گا تو زکاة جو ہے تمام لوگوں پر فرض نہیں ہے زکاة جو ہے ہر طرح کے مال میں فرض نہیں ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ اموال مخصوص کر دیئے ہیں فلا فلا قسم کے مال میں زکاة واجب ہے اور وہ مال بنیادی طور سے چار قسمیں ہیں چار طرح کے مال ایسے ہیں جن میں زکاة واجب ہے اس کو اچھی طریقے سیاد کر لیں پہلا مال ہے سونہ چاندی سونے چاندی میں زکاة واجب ہے دوسرا مال ہے جانور بہیمت الانعام وہ بھی تمام جانور نہیں بہیمت الانعام جن کی ہم قربانی کرتے ہیں وہ جانور اور تیسرا ہے زمین سے پیدا ہونے والا غلہ اس میں بھی سارے غلے نہیں اس میں بھی کچھ کتگریز ہیں اور چوتھا مال ہے سامان تجارت یہ چار طرح کے مال ہیں جن میں زکاة واجب ہے اب چونکہ ہم لوگ اس وقت ممبئی میں ہیں اور آپ لوگوں میں سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کا تعلق بھی یہاں شہر میں کھیتی باری سے ہوتا ہوگا تو ہم غلے کے زکاة کے جو مسائل ہیں اس کو یہی پر چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح سے جانوروں میں زکاة کے جو مسائل ہیں اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگوں کو جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ ہے سونے چاہدی میں زکاة اور اسی طرح سے سامان تجارت میں زکاة انہی دو طرح کے مسائل سے آپ کا سامنا ہوتا ہے اس لئے ہماری وفتگو انہی دو طرح کے مال کے بارے میں ہوگی سونے چاہدی میں زکاة اور سامان تجارت میں زکاة تو بہیا کہ ہم یہاں پر دو طرح کے مال کے بارے میں بات کریں گے جن میں زکاة واجب ہوتی ہے ایک سونہ چاہدی دوسرا سامان تجارت یہاں پر ایک بات بہت اہم یہ سمجھ لیں کہ سونے چاہدی میں زکاة جو لاجب ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سونا اور چاہدی یہ قیمت ہے بطور قیمت استعمال ہوتا ہے عربی میں اس کو سامنیت بولتے ہیں تو سونے چاہدی کے اندر اپنی عام زبان میں اگر کہیں تو کرنسی ہے وہ ایک طرح سے کرنسی ہے اللہ حقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بطور کرنسی استعمال ہوتی تھی تو سونے چاہدی کے اندر قیمت کی صلاحیت پائی جاتی ہے اس لئے اس میں زکاة واجب ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں سونہ چاہدی بطور کرنسی ہم نہیں استعمال کرتے ہیں بطور کرنسی ہم روپیہ استعمال کرتے ہیں ڈالر استعمال کرتے ہیں ریال استعمال کرتے ہیں دینار استعمال کرتے ہیں دنیا کے بہت ساری کرنسیاں جو ہیں تو یہ دنیا کی جو موجودہ کرنسیاں ہیں یہ سونے چاہدی کے قائم مقام ہے تو جب ہم یہ کہیں کہ سونے چادی میں زکاة واجب ہے تو ساتھ میں آپ یہ بھی مراد لیں کہ روپے پیسے میں زکاة واجب ہے کیونکہ روپے پیسہ یہ سونے اور چادی کے قائم مقام ہے اس لئے روپے پیسے کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سونے چادی میں زکاة واجب ہے اس کے ساتھ میں روپے پیسے میں زکاة واجب ہے کیونکہ جو سونے چادی کا کام ہے وہی روپے کا بھی کام ہے اور دوسرا ہے سامان تجارت سامانِ تجارت کون سے سامانِ تجارت میں زکاة واجب ہے دنیا کا کوئی ہی سامان آپ یہ عام قائدہ یاد رکھیں دنیا کا کوئی بھی سامان حلال حلال کی بات کر رہے ہیں حلال سامان جس کی آپ تجارت کر رہے ہیں اس میں زکاة واجب ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے اس میں جو ہے کپڑا ہو سکتا ہے زمین ہو سکتا ہے کوئی دوسرا کاروبہ دوائیاں ہو سکتی ہے جو ہے غلے کا کاروبار ہو سکتا ہے کرانے کی دکان ہو سکتی ہے کوئی بھی کاروبار کوئی بھی سامان جو ہم بطور تجارت کے اس کو خریدتے اور بیشتے ہیں اس میں زکاة واجب ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کون سامان ہونا چاہیے تجارت کسی بھی سامان کا ہو سکتا ہے تو ہم انہی دونوں وسائل پر انشاءاللہ بات کریں گے اس کے بعد یہ تو ہم نے جان لیا کہ چار طرح کے مال ہیں جن میں زکاة واجب ہے جن میں سے دو پر ہم بات کرنے والے ہیں آج اب ایک چیز اور جان لیں بطور اصول اس کے بعد صرف ہم مسائل میں آتے ہیں کسی مسلمان پر یا کسی انسان پر زکاة واجب ہونے کے لئے کچھ شرطیں ہیں جب تک وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تب تک کسی کے اوپر زکاة واجب نہیں ہوگی نمبر ایک وہ مسلمان ہو اس کا مطلب جو غیر مسلم ہے اسے زکاة نہیں لیا جائے گا مسلمان ہونا ضروری ہے پہلی شرط دوسری شرط کہ وہ مال جو اس آدمی اب مسلمان تو ہم نے مال لیا مسلمان ہے اس کے پاس جو مال ہے وہ جو چار مال ہم نے گنایا ہے انہی چاروں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے اس کے علاوہ میں نہیں انہی چاروں میں سے کوئی ایک مال ہونا چاہیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مال اس کی ملکیت ہو مکمل اس کی ملکیت ہو وہ مال کسی اور کے مال میں میں زکاة نہیں نکالوں گا وہ مال میری ملکیت ہونی چاہیے تو تیسری شرط ہے مال کا مالی کھونا مکمل طور سے مالی کھونا چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جو مال ہے وہ مال نساب کو پہنچے نساب شریعت میں ایک حد متعین کیا ہے کہ مال جب آپ کے پاس اتنا ہوگا تب زکاة واجب ہوگی اس کو نساب کہا جاتا ہے مال نساب کو پہنچے پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ جو مال ہے اس پر سال گزر جائے ایک سال تک آپ کے پاس وہ مال ہو البتہ تین طرح کے مال ایسے ہیں جن میں سال گزرنے کی قید نہیں ہوتی ہے اس میں سال نہیں دیکھا جاتا ہے پہلا ہے جیسے غلہ غلہ جیسے ہی پیدا ہوا کٹ کے آپ کے گھر آیا فوراں نکالنا ہے قرآن کریم میں ہے جس دن کٹو اسی دن نکالو اس میں سال نہیں انتظار نہیں کرنا ہے دوسرا ہے جانوروں کے بارے میں ہم نے کہا جیسے بکریہ کسی کے پاس ہیں اب بکریہ جو بچے دیں گی تو ان بچوں کا سال نہیں شمار کیا جائے گا ان کی ماں کا سال شمار کیا جائے گا جو بچے ہیں انہیں بکریوں کے تابع ہوں گے اور تیسرا ہے کہ کوئی مال آپ کے پاس ہے اور وہی مال بہرہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کوئی مال ہمارے پاس رکھا ہوا ہے اسی مال کا فائدہ ہمارے پاس آ رہا ہے جیسے تجارت میں ہوتا ہے ہم نے دکان بنایا ہوئی ہے اور دکان سے فائدہ آ رہا ہے پورے سال تو ہر ہر فائدہ کا سال نہیں دیکھا جائے گا بلکہ جو کیپیٹل ہو اس کا دیکھا جائے گا کہ سال پورا ہوا کی نہیں تو بہرحال مال میں زکاة اس وقت واجب ہے جب سال مکمل ہو جائے چھتی شرط یہ ہے کہ یہ جو نساب ہے یہ نساب پورے سال تک مکمل ہونا چاہیے درمیان میں کبھی بھی کم نہیں ہونا چاہیے جیسے ایک فرض کیجئے ہم مثال سے سمجھتے ہیں جیسے تھوڑی زر کے لیے فرض کریں کہ نساب ہے ایک لاکھ روپیہ حالانکہ ایک لاکھ نہیں ہے ہم مثال کے طور پر لے رہے ہیں کہ نساب ہے ایک لاکھ روپیہ ہمارے پاس آج کی تاریخ میں ایک لاکھ روپیہ آیا اب اس ایک لاکھ پر زکاة کب واجب ہے اگلے سال آج کی تاریخ میں عربی کے مہینے تاریخ کا اعتبار یہ بھی یاد رکھیں کہ انگریزی کے مہینے سے تاریخ نہیں جوڑیں گے زکاة کی تاریخ زکاة کی تاریخ عربی کے مہینے سے جوڑیں گے تو اگلے سال آج ہی کی تاریخ میں اس ایک لاکھ پر زکاة واجب ہے ہمارے اوپر آپ فرض کیجئے یہ ایک لاکھ ہم نے رکھا ہوا ہے چھ مہینے بعد ہم نے اس میں سے تھوڑا سا خرچہ کر دیا تو جب تھوڑا سا ہم نے خرچہ کیا تو اب وہ جو نساب تھا نساب سے تھوڑا نیچے آ گیا نساب سے تھوڑا نیچے آ گیا تو جیسے ہی وہ نساب سے نیچے آیا تھوڑا سچ ہے ایک روپیہ اگر ایک روپیہ بھی نساب سے نیچے آیا تو یہ جو ہم سلسلہ جوڑ رہے تھے یہ سلسلہ کٹ گیا ہولانے ہول کا سلسلہ کٹ گیا اب گویا کی اب اس میں زکاة واجب نہیں ہے اب دس بیس دن کے بعد پھر تھوڑا سا پیسہ ہمارے پاس کہیں سے آیا پھر وہ ایک لاکھ پورا ہو گیا اب وہاں سے جس دن پورا ہوگا پھر نیا سلسلہ شروع ہوگا یہ جو ادھر پرانا سلسلہ تھا یہ ختم ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں استقرار نساب یعنی نساب پورے سال کمپلیٹ ہونا چاہیے درمیان میں وہ سلسلہ کٹنا نہیں چاہیے ایک لمحے کے لیے بھی واضح یہ بات تو یہ بنیادی طور سے یہ چھے شرطیں ہیں جب یہ چھے شرطیں پائی جائیں گی تب کسی کے مال میں زکاة واجب ہوگا پہلا اسلام دوسرا کی وہ چار طرح کے جو اموال ہیں انہی میں سے مال ہونا چاہیے تیسرا ہے کی وہ مال کا مالک ہو چوتھا ہے کی نساب پاچوا ہولانے ہول یعنی سال گزرنا چھٹا ہے کی پورے سال تک نساب کا کمپلیٹ رہنا اب ہم سونے چاندی کے زکاة سے متعلق کچھ اہم مسائل پر بات کرتے ہیں سونا چاندی اس زمانے میں عام طور سے جو عام ایک عام آدمی ہوتا ہے سونا چاندی وہ زیور کے شکل میں ہی گھر میں رکھتا ہے ایسے بہت کم ہیں کہ ان کے پاس سکے رکھے ہوں یا ایسے ہی سونا رکھے ہوئے ہیں عام طور سے ایک مسلمان جو عام آدمی ہے وہ سونا یا چاندی زیور کے شکل میں ہی گھر میں رکھتا ہے تو اگر جو ہے سونا چاندی آپ کے پاس ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کا نساب جانو سونے چاندی کا نساب کیا ہے سونے کا نساب ہے بیس دینار حدیث میں دینار کا لفظ آیا ہے اور مثقال کا لفظ آیا ہے ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پیمانہ تھا ناپنے تولنے کا وہ پیمانہ دوسرا تھا ہمارے زمانے میں دوسرا پیمانہ چلتا ہے گرام چلتا ہے تو ہم اپنے زمانے کے پیمانے سے اگر دیکھیں گے تو بیس دینار جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ اس زمانے میں پچاسی گرام بنے گا بہت سارے لوگ تولہ تولہ سے کر کے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا تولہ ہے تولہ کہیں پر دس گرام کا تولہ ہوتا ہے کہیں پر بارہ گرام کا تولہ ہوتا ہے لیکن گرام جو ہے یہ انٹرنیشنل پیمانہ ہے آپ گرام بولیں گے تو پوری دنیا میں گرام ایک ہی ہوتا ہے تو سونا اگر آپ کے پاس ہے تو پچاسی گرام ہونا چاہیے اگر چوراسی ہے تو زکاة واجب نہیں ہے پچاسی گرام پورا ہونا چاہیے تب ہی اس سونے کے اندر زکاة واجب ہے اب پچاسی گرام یا اس سے اوپر اب جتنا بھی ہو وہ آپ کو نہیں دیکھنا ہے جب پچاسی گرام ہو گیا اور پورے سال تک وہ پچاسی گرام سے نیچے نہیں آیا پچاسی گرام یا تو رہا تو اس کے اوپر رہا اب جس دن سال مکمل ہوگا اس دن اس میں سے ڈھائی پرسنٹ زکاة نکال دیں گے بس یہ سیرا سنپل حزاب ہے سونا جتنا بھی آپ کے پاس ہے سال کمپلیٹ پورے سال یہ دیکھتے رہنا ہے آپ کو یہ نگاہ رکھنی ہے کہ پچاسی گرام سے نیچے تو نہیں آ رہا ہے کبھی کسی وقت پچاسی گرام کمپلیٹ اگر رہا ہے جب سال پورا ہے اس میں سے ڈھائی پرسنٹ نکال دیجئے ظاہر ہے آپ کے پاس اگر زیور ہے اور زیور کی زکاة آپ مالی جے کسی عورت کے پاس ایک کان کی بالی ہے یا کنگن ہے اب اس میں سے ڈھائی پرسنٹ کٹ کے تو نکالنا اس کے لئے مشکل ہے اس میں سے ڈھائی پرسنٹ کٹ کے نکالے گی تو خراب ہو جائے گا تو آپ جو ہے سونار کے ہاں جا کر اس کو تولوائیے اور سونار سے پوچھئے کہ یہ زیور ہے اگر میں آج کی تاریخ میں اس کو بیچوں تو مارکٹ ویلوں اس کی کیا ہے مجھے کتنا روپے ملے گا جتنا بتائیں سونار کہ آپ کو اتنا لاکھ روپے ملے گا اس میں سے آپ ڈھائی پرسنٹ روپے نکال دیجئے یہ سونے کی زکاة ہو گئی چادی کا مسئلہ چادی کا جو نساب ہے وہ ہے دو سو درہم چادی کا نساب دو سو درہم اللہ کے نبی سلسل کے زمانے میں جو درہم چلتا تھا دو سو درہم کا اس زمانے میں گرام سے اگر ہم جوڑیں گے تو پانچ سو پنچانوے گرام بنے گا پانچ سو پنچانوے گرام گویا کہ چادی اگر آپ کے پاس پانچ سو پنچانوے گرام ہے اور پورے سال پانچ سو پنچانوے گرام سے نیچے نہیں آ رہا ہے سال گزر گیا تو سال گزرتے ہی آپ کو ڈھائی پرسنٹ نکالنا ہے اس میں سے جیسے سونے میں نکالنا ویسے چادی میں ایک بات اور یاد رکھیں یہاں پر کہ سونے کا نساب الگ ہے چادی کا نساب الگ ہے جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ سونے کا 85 گرام چاندی کا 595 گرام لہٰذا کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے تھوڑی سی چاندی ہے تو دونوں کو ملا کر کے نساب نہیں کمپلیٹ کیا جائے گا مان لیجئے 84 گرام سونا ہے اور 595 گرام چاندی ہے تو کسی میں زکاة واجب نہیں ہے دونوں کا الگ الگ نساب کو پہنچنا یہ ضروری ہے تب ہی زکاة واجب ہوگی اب زیوراک میں جو زکاة کا مسئلہ ہے آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کئی سارے بیانات میں دروس میں بہت سارے لوگ زیوراک کے مسئلے میں چوکی زکاة کے مسئلے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان اور اسی اختلاف کو ہوا دے کر کے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہو تو نہ نکالو یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ زیوراک میں زکاة نکالنا صحیح حدیثوں سے قرآن کریم کی آیتوں سے ثابت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر صرف اختلاف کی وجہ سے کسی مسئلے کو چھوڑا جا سکتا ہے تو ایسے بے شمار ہزاروں مسائل شریعت کے ایسے آپ کو مل جائیں گے جنہیں آپ کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں اختلاف میں نہیں پڑنا ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے اور یہاں پر ایک مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زیورات میں زکاة کے قائل عیمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صرف ہیں امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل یعنی یہ جو تینوں مذاہب ہیں ان کے ہاں زیورات میں زکاة واجب نہیں ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ حنفی مذاہب میں زیورات میں زکاة واجب ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے یہاں پر جو احناف کا مذاہب ہے وہی صحیح ہے یہاں پر ہمارے جو حنفی بھائی ہیں بہت سارے لوگ جو نفرت کا اظہار کرتے ہیں وہ یہاں پر دیکھیں کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے کیا اس لئے کہہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ نے کہا ہے نہیں ہم اس لئے نہیں کہتے ہیں کہ فلا امام نے کہا ہم اس لئے کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کہ دلیل کس کے ساتھ ہے اور ایسے بے شمار مسائل ہیں جن میں ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کو لے کر کے باقی امام کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اس لئے نہیں کہ امام حنیفہ ہے اس لئے کہ ان کی بات کے ساتھ دلیل ہے تو بہرحال زیورات میں زکاة واجب ہے صرف ایک دو دلیلیں میں ذکر کروں گا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے ورنہ وہ جو مخالفین کی دلیلیں ہیں ان کو بھی ذکر کریں ان کا مناخشہ کریں ان پر رد کریں تو بہت لمبا اس میں ٹائم جائے گا مختصر انداز میں میں آپ لوگوں کو ایک دو دلیلیں بتاتا ہوں جیسے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں کہ کوئی بھی سونے والا یا چادی والا اگر اس کی زکاة ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن اسی سونے اور چادی کو تپا تپا کر کے اسی سے داگا جائے گا اس کو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی کہ وہ زیور ہو تو نہیں داگا جائے گا اور سکہ ہو تو داگا جائے گا سونے اور چادی کہا اس لئے سونا اور چادی کا سونا اور چادی ہونا کافی ہے زکاة نکالنے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ استعمال کے لئے ہو تو دوسرا حکم ہوگا استعمال کے لئے نہ ہو تو دوسرا حکم ہوگا سونے اور چاندی کے اندر سونا اور چاندی ہونا ہی کہاتی ہے زکاة نکالنے کے لیے بس آپ آگے اور دلیل دیکھیں اس سے بھی واضح ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی یہ ابو دعوت کی روایت ہے حسن درجے کی روایت ہے ایک عورت آئی ساتھ میں بیٹی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے کنگن دے سونے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا کیا اس کی زکاة دیتی ہو تو عورت نے کہا نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں اس بات کے خوشی ہوگی کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت میں دو آگ کے کڑے پہنائے تم کو اس عورت میں وہ نکال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کیلئے اخلاص اب اس سے واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے زیورات میں زکاة واجب ہونے کے لئے اور ایک دلیل دیکھئے ایبی ابو دعوت کی روایت ہے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادی کا زیور دیکھا کچھ کڑے وغیرہ جیسی کوئی چیز تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماہ آدھا یا عائشہ یہ کیا ہے تو کہہ رہی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہہ رہی ہے فَقُلْتُو میں نے کہا سَنَأْتُهُنَّا أَتَزَيَّنُ لَكَا یا رسول اللہ بیوی کتنا خوبصورت جواب دے رہی ہے اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی یہ میں نے بنوایا ہے آپ کے لئے زینت اختیار کرنے کے لئے تاکہ میں آپ کے لئے سج سمسکوں تو اللہ کے نبی نے کہا کیا اس کی زکاة دیتی ہو انہوں نے کہا نہیں قلتُلَا او ماشاء اللہ یا کبھی دے دیتی ہوں کبھی دے دیتی ہوں کبھی نہیں دیتی ہوں یا جتنا کچھ دے دیتی ہوں کچھ نہیں دیتی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر زکاة نہیں دوگی تو جہنم میں لے جانے کے لئے یہی کافی ہے اس سے واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بھی ایک روایت ہے یہ بھی ابو دعوت کی روایت ہے اور صحیح شیخ علبانی نے صحیح قرار دیا ہے کہتی ہے کہ کنتو البسو عوداہم مندہا فقلتو یا رسول اللہ اکنزن ہوا کریمہ سونے کے زیورات پہنتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اکنزن ہوا کیا یہ کنز ہے کیونکہ قرآن میں جو لوگ خزانہ بٹور بٹور کے رکھتے ہیں زکاة نہیں دیتے ہیں ان کے لئے وعید ہے کنز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن میں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا یہ کنز ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کی جو زیور اتنا ہو گیا کہ اب اس میں زکاة واجب ہو گئی اور زکاة نکال دی گئی تب وہ کنز نہیں ہے اس کا مطلب زکاة نہ نکالی گئی تو کنز ہے اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں اس کی شریعت کے جو عام اصول ہیں ان اصولوں کی روشنی میں اور ان نصوص کی روشنی میں زیورات کے اندر زکاة نکالنا واجب ہے اس میں کون شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس لیے جس کے پاس بھی زیور ہے اور وہ نساب کو پہنچا ہوا ہے سال بھر نساب کو پہنچا رہتا ہے تو اس میں زکاة نکالنا واجب ہے اتنا جتنا میں نے بتایا ایک مسئلہ یہاں پر اور یاد رکھیں جیسے بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں بہت سارے گھر کی بیوی کے پاس زیورات ہیں بیٹی کے پاس کئی بیٹیاں ہیں ان کے پاس زیورات ہیں سب کے اپنے اپنے زیورات ہیں آپ یاد رکھیں کہ سب کے اپنے اپنے زیورات سب کی اپنی اپنی ملکیت ہیں ان کا نساب جاننے کے لئے سب کو اکٹھا نہیں کریں گے کہ تھوڑا دس گرام اس کے پاس ہے دس گرام اس کے پاس تو سب کو جمع کر کے پچاسی گرام بنا کر کے زکاة واجب کر دیے نہیں اگر سب کی اپنی اپنی الگ الگ ملکیت ہے جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا کوئی زیور دوسری بیٹی کو کچھ گفٹ کیا بیوی کو کچھ گفٹ کیا سب کی اپنی اپنی ملکیت ہے سب کی اپنی اپنی ملکیت اور سب میں الگ الگ زکاة واجب ہوگی اکٹھا کر کے زکاة نہیں نکالنا ہے جب سب کا اپنا مستقل طور سے نساب کو پہنچے گا سب کا مال تب اس میں زکاة واجب ہوگی یہ ایک بات دوسری بات یہ اسی کے ساتھ اس کا جاننا بھی ضروری ہے جیسے کسی عورت کے پاس سونے ہیں بہت زیادہ پاو بھر سونے ہیں اب جب زکاة نکالنے کا ٹائم آنے لگا اور اس نے جو ہے کہیں درس میں سنا کہ پچاسی جرام سے اوپر جتنا بھی ہے اب اس میں جو ہے ڈھائی پرسنٹ کل میں نکالنا ہے اب اس نے کہا چلو تھوڑا 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 بیٹیوں میں تقسیم کر دیتی ہوں تاکہ سب کے پاس پچاسی جرام سے کم ہو جائے اور زکاة سے بچ جاؤں اگر کوئی آدمی زکاة سے بچنے کی غرض سے ایسا کرتا ہے تب زکاة اس پر واجب ہوگی اگر کوئی آدمی زکاة سے بچنے کی غرض سے صرف اس لیے کی زکاة نہ دینا پڑے اس لیے کر رہا ہے تب وہ زکاة سے نہیں بچے گا تب اس کو زکاة دینا ہے اس کی مثال ایک اور آپ سمجھیں دے سے ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے کوئی اگر صرف اس لیے سفر کرتا ہے کہ تاکہ میں افتار کر سکوں تب اسے اجازت نہیں ہے صرف اگر اس لیے سفر کرتا ہے تاکہ میں روزہ توڑ سکوں تب اسے اجازت نہیں روزہ توڑنے کی تو اگر کوئی اس لیے اپنے زیورات اپنی بیٹیوں میں تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیتی ہے کہ زکاة سے بچ جاؤ تو زکاة نکالنا پڑے گا ہاں اگر حقیقت میں اس کو گفت کرنا ہے اپنی بیٹیوں کو تو کر سکتی ہے اگر اس نے اپنی بیٹیوں کو حقیقت میں گفت کر دیا تو یہ بھی آدھ رکھے گفت کرنے کے بعد دوبارہ لے نہیں سکتی ہے اب بیٹی کو دے دیا تو ہو گیا اور جتنی بیٹیاں ہیں سب کو برابر دینا ہے ایک بات یہ بھی دیان رکھیں یہ نہیں کہ ایک کو دے دیا دوسرے کو نہیں دیا دوسرے کو کم دیا دینا ہے تو سب کو برابر دو دینے کے بعد واپس نہیں لے سکتی حقیقت میں دینے کے مقصد سے ہی دیا ہے تو اس کے بعد پھر سب کی اپنی اپنی زکاة واجب ہوگی یہ ایک مسئلہ اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور یہاں پیاد رکھیں جیسے فرض کریں کسی عورت کے پاس اسی گرام سونا ہے سونے کا کوئی زیور ہے اسی گرام اسی گرام میں تو زکاة واجب نہیں ہے پچاسی گرام میں واجب ہے لیکن ساتھ میں اس نے کچھ پیسہ بھی رکھا ہوا ہے بٹوڑ کے اور وہ پیسہ اتنا ہے کہ اگر اس کو اس میں ملائیں گے سونے میں تو پھر وہ نساب کو پہنچ جائے گا تو ایسی صورت میں ملا کر کے اس کو زکاة نکالنا ہے کیونکہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ پیسہ یہ سونے چاندی کے قائم مقام ہے تو دونوں کو ملا کر کے نساب کو پہنچایا جائے گا اگر ساتھ میں کیش بھی ہے تو ایک مسئلہ یہاں پر اور بہت ضروری ہے جیسے جو زیورات ہوتے ہیں سونا جو چوبیس کیرٹ کا سونا ہوتا ہے وہ بالکل پیور مانا جاتا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ چوبیس کیرٹ مطلب ہنڈیٹ پرسنٹ سونا اور ظاہر ہے ہمارے اوپر جو زکاة واجب ہے اس کا نساب ہم جب دیکھیں گے تو ہمارے پاس پچاسی گرام چوبیس کیرٹ کا سونا ہونا چاہیے اب اگر کسی عورت کے پاس زیور ہے زیورات عام طور سے اٹھارہ بیس بائیس کیرٹ کے ہوتے ہیں اس میں کچھ ملاوٹ کر کے بنایا جاتا ہے تو اگر کسی عورت کے پاس زیور ہے تو اس کو نساب جاننا ہے پہلی بات تو کیا میرے اوپر زکاة واجب ہوئی کی نہیں ہوئی تو نساب جاننے کے لیے سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گی کہ جتنا بھی سونا میرے پاس ہے اگر بہت زیادہ ہے تب تو مسئلہ ہی نہیں ہے تب تو پہنچے گا پہنچے گا نساب کو لیکن مال لیجئے کسی کے پاس نبی سو گرام کے آس پاس ہے تو اس میں شک ہے کہ کیا یہ خالص جو سونا ہے چوبیس کیرٹ سونا کیا نساب کو پہنچے گا کی نہیں تو ایسی صورت میں وہ کسی سونار سے جا کر پتا کرے گی کہ میرے پاس مثال کے طور پر سو گرام کا زیور ہے اور یہ اٹھارہ کیرٹ کا ہے آپ بتائیے کہ کیا اس میں چوبیس کیرٹ کا سونا کیا پچاسی گرام نکلے گا کی نہیں نکلے گا اس نے کہا کہ نہیں اس میں چوراسی گرام نکلے گا پچاسی گرام نہیں نکلے گا اب اس کے اوپر زکاة واجب نہیں ہے تو چوبیس کیرٹ کا سونا پچاسی گرام ہونا چاہیے جب چوبیس کیرٹ کا سونا پچاسی گرام آپ کے پاس ہو رہا اس کے بعد جو ہے آپ جتنا بھی سونا ہے اس میں سے ڈھائی پرسن نکالنا ہے اور یہ مسئلہ عام طور سے ان کو پیش آئے گا جن کے پاس تھوڑے زیورات ہیں مالی جب پچاسی گرام نساب ہے اس کے پاس ندبے پنچانوے سو گرام ہے اب اس میں شک ہے کیا یہ چوبیس کئی ریک پہنچے گا کی نہیں لیکن کسی کے پاس ایک پاو ہے پاو کلو سونا ہے تو اس کا تو پہنچے گا اس کو پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بہرحال یہ بات بھی دھیان میں رکھنے کی ہے کہ آپ کے اوپر زکاة اسی وقت واجب ہے جب آپ کا سونا پیور سونا پچاسی گرام آپ کے پاس ہو اور جب پچاسی گرام ہو گیا آپ کے پاس اس کے پاس جتنا بھی زیور ہے اب اس میں نہیں دیکھیں گے کیا دھات ملا ہوا کیا نہیں پورے کا زکاة نکالیں گے کیونکہ جو دھات ملی ہوئی ہے اس کی بھی ایک قیمت ہے اور ظاہر ایک قیمت کی بھی زکاة واجب ہے اسی طرح سے ایک اور مسئلہ آتا ہے سفید سونا مارکت میں ایک سفید سونا پہلاتا ہے وہ اصل سونا نہیں ہوتا ہے گرچہ اس کا نام سونا رکھ دیا گیا ہے وہ سونا نہیں ہوتا اس میں زکاة واجب نہیں ہے ہاں اگر سونے کے اوپر سفید کوئی پانی چاہا دیا جائے سونا ہے سفید پانی چاہا دیا جائے تب اس میں زکاة واجب ہے کیونکہ وہ سونا آئے لیکن ایک جو وائد گول کہتے ہیں اس میں زکاة نہیں ہے وہ گولڈ نہیں ہوتا ہے گولڈ تو گولڈ کلر کا ہوتا ہے اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ کسی عورت کے پاس زیورات ہیں سونے اور چاندی کے نہیں سونے اور چاندی کے علاوہ کتنا بھی قیمتی دھات کا زیور ہو ڈائمنڈ ہو ہیرہ ہو کتنا بھی دنیا میں بہت سارے قیمتی ایسے ایسے دھات ہیں جو سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہیں اگر اس کا زیور ہے تو اس میں زکاة واجب نہیں ہے اس میں اسی وقت زکاة واجب ہے جب وہ تجارت کے لئے ہو تجارت کے مسائل ابھی آگے آئیں گے تو یہ سونے چاندی میں زکاة کا مسئلہ ہے نقد میں زکاة کے بعض اہم مسائل جان لیتے ہیں نقد میں اور آپ لوگ کے ذہن میں جو بھی سوال آئے اس کو نوٹ کرتے رہیں کیونکہ سارے سوالات یا سارے مسائل کا یہاں پر ذکر کرنا اگر ہم فجر تک بیٹھے تو شاید ممکن نہ ہو تو جو اہم اہم باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں میں ان کو ذکر کرتے جا رہا ہوں تو جو اگر کسی کے پاس کوئی ایسا سوال چھوٹ جا رہا ہوں جو ضروری ہے جس کا جاننا تو نوٹ کر کے رکھے ابھی لاسٹ میں وہ پوچھیں گے نقدی میں زکاة کیسے نکالیں گے نقدی کے بارے میں ہم نے پہلے بتا دیا کہ ہماری یہ موجودہ کرنسی ہے کسی بھی ملکی وہ سونے اور چاندی کے قائم مقام ہیں اس میں زکاة نکالنا یہ واجب ہے کب وہ واجب ہے جب وہ نساب کو پہنچ جائے اس کا نساب پیسے پتا کریں گے روپے پیسے کا روپے پیسے کا نساب پتا کریں گے چاندی سے کیا میرے پاس جو رقم موجود ہے کیا میں اس موجود رقم سے آج کے ڈیٹ میں کیا میں پاس سو پنچانبے گرام چاندی خرید سکتا ہوں کیونکہ چاندی کا نساب ہے پاس سو پنچانبے گرام اگر اتنے روپے سے ہم 595 گرام چادی خرید سکتے ہیں تو اس کا مطلب اس روپے میں زکاة ابواجیم ہے اب ہم کو واج کرتے رہنا ہے دیکھتے رہنا ہے کیا پورے سال تک یہ روپیا ہم تھوڑی در کے لئے مثال سے سمجھتے ہیں اسے مالی جے پچاس ہزار آج کل تقریباً پچاس ہزار کے آس پاس بنے گا 595 گرام چادی پچاس ہزار کے آس پاس میں آپ پائیں گے مالی جے پچاس ہزار ہمارے پاس آج آیا کہیں سے اب ہم پورے سال دیکھتے رہیں گے کسی دن وہ جو ہے پچاس ہزار سے ایک روپے نیچے نہیں آنا چاہیے اگر کسی دن نیچے آیا تو سمجھئے وہ سلسلہ مقتتے ہو گیا تب جب دوبارہ پچاس ہزار پورا ہوگا تو دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا اگر پورے سال وہ پچاس ہزار یا اس سے زیادہ کی شکل میں رکا رہا ہو روپیا تو جب سال جیسے ہی مکمل ہوگا اس میں سے دھائی پرسنٹ نکال دیں گے بس سیدھا سمپل حساب اس کا بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ روپے اور یہ جو کرنسی ہے اس کو ہم چادی سے کیوں لگا رہے ہیں سونے سے کیوں نہیں لگاتے ہیں کیونکہ سونا بھی جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ روپیا چادی کے قائم مقام ہے سونے کے بھی قائم مقام ہے ہم چادی سے اس لئے لگا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زکاة کے جو مقاصد ہیں ہماری شریعت میں ان مقاصد میں سے ایک مقصد اور ایک حکمت ہے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا ان کا ہاتھ جو ہے تھامنا اور جو ہے پریشانی میں ان کے کام آنا یہ ایک بڑا مقصد ہے زکاة کا اب آپ بتائیے کہ اگر ہم روپے کو چادی سے کمپیر کریں گے تب جلدی سے زکاة واجب ہوگی یا سونے سے کریں گے تب جلدی سے زکاة واجب ہوگی بتائیے ہر لوگ چادی سے کیونکہ تقریبا تقریبا پچاس ہزار روپے اگر میرے پاس ہے تو میں اس سے اتنا اتنی چادی خرید سکتا ہوں لیکن پچاس ہزار روپے سے اگر میں پچاسی جرام سونہ خریدنے جاؤ تو کیا خرید پاؤں گا میں خرید پاؤں گا تو اس کا مطلب اگر میں چادی سے لگاتا ہوں تو میرے اوپر زکاة جلدی سے واجب ہو جائے گی اور جب زکاة جلدی سے واجب ہوگی تو اسلام کا جو مقصد ہے زکاة سے وہ جلدی پورا ہوگا فقیروں کی اور مسکینوں کی مدد کرنا وہ مدد زیادہ ہوگی تو اس سے زکاة کا مقصد پورا ہو رہا ہے ایک بات یہاں پر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں میں نے دیکھا بہت سارے لوگ اصل میں شریعت میں بھی وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا تو آمننا و صدقنا یہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے ایک قدم نہیں چل پائیں گے آپ شریعت میں مغرب کوئی پوچھے گا تین نکات کیوں پڑھے ہو بھئی ابھی اشاہ چار کیوں پڑھ ہوگے کیا جواب ہے اس کا بھئی اللہ نے کہا ہے تین وہاں کہا ہے چار کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس کے پاس آج کے زمانے میں پہتالیس پچاس ہزار روپے انڈین ہو تو کیا وہ امیر ہو گیا زکاة تو امیروں سے لیا جاتا ہے تو کیا پہتالیس پچاس ہزار روپے والا امیر ہو گیا وہ تو آج کل کوئی چھوٹا موٹا کاروڈار کرنے والا بھی پہتالیس پچاس ہزار کا مالک ہوتا ہے تو امیر کیسے ہو گیا لو تو جب وہ امیر نہیں ہوا تو آپ اس سے زکاة کیسے ہو اس پر واجب کر سکتے ہو یہ اعتراض کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم تھوڑی در کے لیے مال لیتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پاس چادی ہے اس کے پاس پاس پچ سو پنچانوے گرام چادی ہے کیا اگر وہ چادی بیچنے جائے مارکٹ میں تو کتنا پائے گا پچاس ہزار پائے گا پہتالیس ہزار پائے گا تو کیا جب پاس سو پنچانوے گرام چادی ہے اس کے پاس تو کیا آپ اس پر زکاة واجب کرتے ہو کی نہیں تو کیا جواب ہوگا آپ کا اس میں تو اگر وہاں پہ ہوگے کی نہیں کرتا ہو تب تو کفر ہو جائے گا تو جب پاس سو پنچانوے گرام چادی والے کو آپ امیر مان سکتے ہو تو پچاس زیادہ روپے والے کو امیر کیوں نہیں مان سکتے امیر اور غریب ہم تو نہیں بتائیں گے شریعت بتائے گی نا شریعت اس کے کٹیگری تحے کرے گی کہ کون امیر ہے کون غریب ہے تو جب شریعت نے پانچ سو پنچاردے گرام چاہدی والے کو امیر مان لیا ہے اور آپ بھی مان لے ہو تو پچاس زیادہ روپے والے میں کیا دکت ہے آپ کو اور پچاس زیادہ روپے میں سے کتنا نکالنا ڈھائی پرسنٹی تو نکالنا ہے تو بہرحال عقل کے گھوڑے نہیں دورائے جاتے ہیں شریعت میں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نس آئے وہاں پر آمننا اور صدقنا تو یہ نقدی میں زکاة کا مسئلہ ہوا میرے خواہ سے سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ نقدی جتنا بھی آپ کے پاس ہے اس سے جو ہے آپ دیکھیں کہ پانچ سو پنچاردے گرام چاہدی خرید سکتے ہیں کی نہیں اگر خرید سکتے ہیں تو اس میں زکاة واجب ہے جب سال گزر جائے تب اور کئی مسائل ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ آپ میں سے نوکری پیشہ ہوتے ہیں کہیں پر ملازمت کر رہے ہوتے ہیں ہر مہینے ان کی تنخواہ آتی ہے اس کو غور سے سنیں تنخواہدار لوگ جو ہے یہ بہت پسو پیش میں رہتے ہیں کہ زکاة کیسے نکالیں مال لیجئے ہم مثال سے سمجھتے ہیں مثال سے بات زیادہ واضح ہوگی مال لیجئے ایک آدمی ہے اس کی پچاس ہزار روپیہ تنخواہ ہے مہانہ اب وہ ہر مہینے کے لاشت میں پچاس ہزار روپیہ پاتا ہے تنخواہ کی شکل میں اور کوئی آمدنی اس کی ادھر ادھر کی کچھ بھی آمدنی نہیں ہے اب وہ پچاس ہزار روپیہ پاتا ہے تو ظاہر ہے کچھ خرچہ بھی کرے گا اپنے بال بچوں پر اس کا خرچہ بھی ہوگا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ پچیس ہزار روپیہ خرچہ کرتا ہے یا مال لیجئے چالیس ہزار روپیہ وہ خرچ کر دیتا ہے دس ہزار سیو کرتا ہے اب وہ دس ہزار سیو کیا پہلے مہینے میں جنوری کے مہینے میں دس ہزار اس نے سیویں گیا دس ہزار میں تو زکاة واجب نہیں ہے فروری میں تنخواہ پایا پھر دس ہزار سیو کیا بیس ہزار ہو گیا پھر اسی طرح وہ دس تس ہزار ہر مہینے سیو کرتے جا رہا ہے ظاہر ہے کوئی ٹائم ایسا آئے گا اس کے پاس کہ اس کی رقم پچاس ہزار پہنچ جائے گی ہم پچاس ہزار کو تھوڑی دیر کے لیے نساب مان لیتے ہیں حالانکہ اس سے آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میں پچاس ہزار کو نساب بتا رہا ہوں نساب تو قیمت کے اعتبار سے ہوگا ہم پچاس ہزار کو ابھی کے لیے نساب مان لیتے ہیں ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس کی سیویں پچاس ہزار ہو گئی اب جس دن اس کی سیویں پچاس ہزار ہوئی اب وہ آدمی صاحب نساب ہو گیا ٹھیک ہے اب وہ تاریخ لکھ کر کے رکھ لے وہ کہ آج فلا تاریخ میں میں صاحب نساب ہو گیا اب ظاہرے اگلے مہینے پھر تنخواہ پائے گا وہ دس زار پھر سیویں کرے گا اسی طرح وہ سیویں کرتے جائے گا پورے سال وہ سیویں کر رہا ہے تھوڑا تھوڑا کبھی دس کبھی بارہ وہ آدمی زکاة کیسے نکالے گا وہ جو تاریخ لکھ کے رکھا ہے کہ فلا تاریخ میں میں صاحب نساب ہو گیا ہوں جب وہ تاریخ آئے گی اگلے سال تو اب وہ جو ہے زکاة نکالے گا ڈھائی پرسنٹ کس مال کی زکاة نکالے گا کیونکہ اس کی سیویں تو ہر مہینے الگ الگ آ رہی ہے اس تاریخ میں جو تاریخ لکھ کے رکھا ہے اس تاریخ میں وہ پورے رقم کی نکالے گا جتنا اس تاریخ تک جمع کیا تھا اور اس کے اگلے مہینے جو دس ہزار سیویں کیا ہے اس کا ابھی ہول نہیں پورا ہوا ہے ہول مطلب سال اس کا سال پورا نہیں ہوا ابھی اس کا سال کب پورا ہوگا اس سے اس سے اگلے مہینے میں تو اس کی زکاة اس سے اگلے مہینے میں نکالے گا اس کے اگلے مہینے والا اس کے اگلے میں پورا ہوگا یعنی گویا کہ اس کو پورا ڈائری بنا کر رکھنا پڑے گا کہ اس کا سال کب پورا ہو رہا ہے اس کا کب پورا ہو رہا ہے اور یہ آسان کام نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے آپ کو پورا ایک اپنے لیے الگ سے چارٹڈ ایکاؤنٹنٹ رکھنا پڑے گا جو آپ کا پورا حساب کتاب رکھے اس کا آسان واجب تو آپ کے اوپر یہی ہے اس سے زیادہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے آسان طریقہ میں اس کا یہ بتاتا ہوں کہ آپ جب سال گزرے تو جتنی رقم آپ کے پاس ہے پورے کا ایک ساتھ نکال دیں اگر پورے کا آپ ایک ساتھ نکال دیتے ہیں تو گویا کہ جو آپ کے اوپر واجب تھا وہ بھی آپ نے کر دیا واجب سے آگے مرکر کیا وہ اس کی مثال ایسے جیسے میرے اوپر پچاس ہزار واجب ہو رہا تھا میں نے ساتھ ہزار نکال دیا تو جو زیادہ نکالا اچھی بات اللہ کے راہ میں نکال لے ہیں آپ کو جھمیلے میں بھی نہیں پڑنا پڑے گا کہ ہر مہینے کا حساب رکھوں تو جو تنخواہ دار لوگ ہیں اس طرح سے وہ زکاة نکال سکتے ہیں اپنے مال میں کرزے کا ایک مسئلہ ہے اس کو بھی جان لیں کرزے میں دیکھئے کرزہ یا تو ہمارے اوپر ہوتا ہے یا ہمارا کرزہ کسی اور کے اوپر ہوتا ہے یہی دو شکل تو ہوتی ہے یا تو ہم کسی کے مقروض ہوتے ہیں یا تو ہمارا کوئی مقروض ہوتا ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کے مقروض ہیں ہم نے کسی کا کرزہ لے رکھا ہے پچاس لاکھ روپیہ میرے سر پہ پچاس لاکھ روپیہ کا کرزہ ہے اور میرے گھر میں دس لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے اور وہ جو دس لاکھ رکھا ہوا ہے ایک سال سے رکھا ہوا ہے ایک سال اس کا گزر چکا ہے اب اس میں ظاہر ہے جب ایک سال ہو گیا تو زکاة تو عاجب ہے لیکن ساتھ میں پچاس لاکھ روپیان میرے اوپر کرزہ بھی ہے تو کیا یہ جو دس لاکھ روپیان میرے پاس ہے کیا میں اس میں زکاة نکالوں گا کی نہیں نکالوں گا کیونکہ میرے اوپر پچاس لاکھ روپیان کرزہ بھی ہے الگ سے صحیح بات کیا ہے آپ لوگ کی کیا رائے ہے یہ میں تقریب نہیں کر رہا ہوں ایک درس ہے اور میں چاہتا ہوں جتنی براتیں میں یہاں کروں میں جتنا سمجھ رہا ہوں اتنا ہی آپ بھی سمجھ جائیں تب میں سمجھوں گا کہ اس درس کا مقصد حاصل ہے اگر ہمارے اوپر پچاس لاکھ روپیہ کرزہ ہے دس لاکھ روپیہ گھر میں رکھا ہوا ہے اور اس دس لاکھ روپیہ کا سال گزر گیا ہے تو ہمیں اس میں سے زکاة نکالنا چاہیے کی نہیں ٹھیک کچھ لوگ پہ رہے ہیں نہیں کچھ لوگ پہ رہے ہیں دیکھئے میں یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں آپ کو کہ جو میرے اوپر پچاس لاکھ روپیہ کرزہ ہے یہ بات دے ہے کہ وہ پچاس لاکھ مجھے کس پیسے میں سے دینا ہے جو گھر میں رکھا ہوا ہوں دس لاکھ کیا اسی میں سے دینا ہے یہ تے ہے کیا ایسا کوئی فکس کیا ہے کسی نے کہ جو دس لاکھ روپیہ گھر میں میں رکھا ہوا ہوں لاکھر میں کرزہ اسی سے ادھا کروں یا کہیں دائے بائے سے لاکر بھی ادا کر سکتا ہوں بھئی کرزہ تمہیں کہیں سے بھی لاکر کے ادا کر سکتا ہوں یہ تیہ تھوڑی ہے کہ جو میں لاکر میں رکھا ہوں اسی سے ادا کروں اور زکاة زکاة ضروری ہے جو مال آپ کے پاس ہے زکاة اسی میں واجب ہے دائے بائے نہیں زکاة جو آپ کے پاس مال موجود ہے اسی میں واجب ہے شروع میں میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو کہ جب انسان مالک ہو مال کا نساب کا مالک ہو تو اس کے اوپر زکاة واجب ہے تو وہ جو دس لاکھ آپ کا ہے کیا آپ اس کے مالک ہیں کی نہیں کوئی اور مالک ہے اس کا آپ مالک ہیں مطلب شرط پوری ہے اسی لئے وہ جو دنیا دیو اصول تھے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا آپ مالک کے مالک ہیں آپ پر زکاة واجب ہے بھائی اگر آپ کو اتنا اپنے قرض کی فکر ہے تو پہلے ادا کیوں نہیں کر دیا آپ ادا کر دیتے تائم آنے سے پہلے تو آپ آٹومیٹک زکاة نہیں دینا پڑتا آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہو مال لیکن جب آپ نے سال گزرنے دیا اس مال پر اب جب زکاة نکال لی ہے تو آپ کو وہ قرض کی فکر ہو رہی ہے آپ کو سال گزرتے وقت جو مال بھی آپ کے پاس موجود ہے چاہے کروڑوں کا قرضہ ہو آپ کے اوپر آپ کو اس میں سے زکاة نکال لی ہے اگر قرضے کیا آپ کو فکر ہے تو آپ ادا کیوں نہیں کر دیتے آپ ادا کر دیچی ادا کرو گے پیسہ کم ہو جائے گا زکاة نہیں دینی پڑے گی لیکن جب سال آپ نے گزرنے دیا تو اس میں زکاة واجب ہے واضح ہے کلیر ہے دوسرا مسئلہ یہ کہ میرا قرضہ کسی اور کے اوپر ہے یہ دیکھئے بیجنس مینوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ظاہر ہے کوئی دکاندار ہے دیکھئے تجارت کے مسائل پر تو ابھی ہم آئے ہی نہیں تو یہ ہمارا ختم ہو رہا ہے دکانداروں کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ دکان میں مال کچھ رکھا ہوا ہے ظاہر ہے کچھ مال جو ہے مارکٹ میں ہے لوگوں کے پاس قرضے پر لوگ لے گئے ہیں تو ہمارا قرضہ دوسروں کے پاس ہوتا ہے تو جو ہمارا قرضہ دوسروں کے پاس ہے اس میں زکاة کو نکالے گا کیسے نکالا جائے گا میرا کسی کے پاس ایک کروڑ روپیہ قرض میں ہے پورے مارکٹ میں فائلہ ہوا ہے لوگوں کے پاس اس قرض کی دو شکل ہے ایک قرض وہ ہوتا ہے جو تقریباً ڈوب چکا ہے جو آدمی لیا ہوا ہے یا تو فقیر ہو گیا ہے کلاش ہو گیا ہے دیوالیا ہو گیا ہے اب امید نہیں ہے کیا دے پائے گا نہیں دے پائے گا کوئی سارا نہیں ہے یا ایسا ہے کہ پیسہ تو ہے لیکن جب بھی مارتا ہوں دائیں بائیں مارتا ہے لگ رہا ہے کہ اب نہیں دے گا ٹال مٹول مار حالانکہ یہ سب غلط ہے ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ظلم ہے تو اگر وہ آدمی کلاش ہو گیا ہے یا ڈال مٹول مار رہا ہے دے نہیں رہا ہے ہم ناومید ہوتے جا رہے ہیں تب اس مال کی زکاة میرے اوپر واجب نہیں ہے کیونکہ میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں کیونکہ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا کوئی پتہ نہیں ہے تب اس مال کی زکاة میرے اوپر واجب نہیں ہے فرض کیجئے چار پاس سال کے بعد اس کے دل میں خیال آیا دے دیا رحم آیا اس کو اس نے دے دیا ہے نا چار پاس سال کے بعد لاکے دے دیا اب کیا کریں گے کچھ علماء نے کہا ہے کہ جس دن دے اسی دن ایک سال کی زکاة آپ نکال دو لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس دن وہ دے گا اب اس دن کے بعد اس کا نیا سال شروع ہوگا جب سال مکمل ہوگا تب آپ زکاة نکال ہوگی کیونکہ اگر آپ اس دن نکالنے کے لئے کہہ رہے ہو کس بنیاد پر کہہ رہے ہو بھئی وہ تو مالک ہی نہیں تھا اس کا تو اس دن کیوں نکالے گا یا تو پھر آپ کو وہ کی سارے سالوں کا پاس سالوں کا نکالے تو اس دن نکالنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر کوئی نکال دے ظاہر ہے احتیاطاً تو کوئی غلط تو ہوگا نہیں کیونکہ گویا کی جو اس پر واجب ہے وہ بھی کر رہا ہے اس سے آگے بڑھ کے کر رہا ہے تو جب اس کا سال مکمل ہوگا تب وہ زکاة نکالے گا اور اگر یہی قرض ایسے آدمی کے پاس ہے جو ماشاءاللہ مالدار بھی ہے ٹائم سے دینے والا بھی ہے اور مجھے امید ہے کیوں دے دے گا جب ٹائم ہوگا تب دے دے گا یا میں جب ماغوں گا تب دے دے گا آئے گا ہی آئے گا ہنڈیڈ پرسن دس بیس دن لیٹ ہو لیکن آئے گا اگر ایسے آدمی کے پاس میرا قرض ہے تو ایسی صورت میں اس میں زکاة واجب ہے میرے اوپر کیونکہ میں مالک ہوں بس صرف وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے وہ جب میں چاہوں گا مجھے مل جائے گا ٹائم سے تو اس میں زکاة واجب ہے میرے اوپر ٹھیک ہے ایک مسئلہ یہاں پر رہو رہے جیسے دو آدمی ہیں ایک آدمی نے ایک آدمی سے قرض لیا ایک کروڑ روپیہ کوئی بڑا کام کرنے کے لیے ہے نا ایک آدمی نے ایک آدمی سے قرض لیا کوئی بڑی رقم اور قرض لے کر کے وہ لے گئے اپنے گھر رکھ لیا کہ میں اس سے جس کام کے لیے لیا ہوں قرض وہ کام کروں گا بعد میں گھر میں رکھا ہوا لاکر میں اب وہ گھر میں رکھا ہے رکھا ہے رکھا ہے یہاں تک کہ ایک سال ہو گیا جو قرض لے گیا تھا یہ ایک سال تک رکھے رہ گیا اس کو خرچ نہیں کیا اب ایسی صورت میں یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ جو ایک کروڑ ہے اس کی زکاة کون نکالے گا جو قرض لے گیا ہے وہ نکالے گا یا جس سے لے گیا ہے وہ نکالے گا کیونکہ جس سے لے گیا ہے اس کو بھی امید ہے کہ جب تائم ہوگا تو مجھے دے دے گا اور ہم نے پہلے بتا چکے ہیں جب آپ کو امید ہے تو آپ کو دینا ہے اس کی زکاة تو جو مالک ہے اصل وہ تو دے گا ہی کیونکہ اسے امید ہے کہ ایک کروڑ وہ مجھے واپس کرے گا تو وہ تو دے گا ہی لیکن کیا جو لے گیا ہے گھر میں لاکر میں رکھا ہوا ہے کروڑ کو ایک سال تک کیا وہ بھی زکاة نکالے گا کی نہیں کیا رہا ہے آپ لوگ کی جی کیا رہا ہے وہ بھی نکالے گا وہ بھی نکالے گا زکاة صرف چند مسائل ایسے ہیں زکاة کے باب میں جن میں ایک ہی مال کی زکاة دو دو بار نکل سکتی ہے انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ بھی ہے جو آدمی قرض دیا ہے وہ اس لیے نکالے گا کیونکہ اس کا مالک ہے اس کو جب بھی چاہے مل جائے گا اور جو گھر میں لیا کر کے رکھا ہے وہ اس لیے نکالے گا کہ جب میں کوئی چیز کسی سے قرض لیتا ہوں تو چیز اب میری ہو گئی میں اس کا مالک ہو گیا مکمل مالک ہو گیا اور اس لیے اس میں زکاة واجب ہے میرے اوپر قرض عام طور سے کس لیے لیا جاتا ہے قرض اس لیے لیا جاتا ہے کہ کوئی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کرنے کیلئے بھائی تم قرض لے گئے تھے تو ضرورت پوری کرتے خرض کیوں نہیں کیے اس کو اس کو لے گیا کر کے رکھے ہوئے کیوں ہو اب اگر رکھے ہوئے تو زکاة دو اصل تو یہ تھا کہ آپ لے گئے تھے تو اس کو خرض کرتے اور جب خرض کرنے کی ضرورت نہیں تو تو قرض کس لے لئے تھے اب اگر سال بر رکھے ہو تو اس میں زکاة دو ایک مسئلہ ہے جیسے میرا کسی کے اوپر قرض ہے میرا کسی آدمی پر قرض ہے بیچارہ وہ غریب ہو گیا نہیں دے پا رہا ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں چونکی صاحب حیثیت بھی ہوں میرے پاس بہت سارے مال ہیں جن میں زکاة واجب ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ وہ جو غریب آدمی ہو گیا ہے اس سے میں کہوں کہ ایسا ہے کہ جو دس ہزار روپیہ تمہارے اوپر میرا قرض ہے میں وہی زکاة میں دیتا ہوں تم کو جاؤ اب مجھے واپس مت کرنا میرے اوپر چونکی بہت سارا زکاة ہے تو وہ جو دس ہزار میرے آپ مقروض ہو اب واپس مت کرنا وہ زکاة کی شکل میں آپ کو مہینے دے دیا تو کیا یہ جائز ہے کی نہیں سوال واضح ہے کی نہیں سوال کلیر ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے جو کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں غلط ہے کیونکہ زکاة میں دینا ضروری ہے ماف کرنا نہیں ہوتا ہے ماف کرنے کو دینا تھوڑی کہتے ہیں دینا الگ چیز ہے ماف کرنا الگ چیز ہے تو زکاة میں دینا ہے اور آپ اس کو وہ چیز کیسے دے رہے ہو جو آپ کیا ہاتھ میں ہے ہی نہیں اس کے ملنے کی امیدی نہیں لگ رہے تب ہی تو دے رہے ہو جس کے ملنے سے آپ مایوس ہو گئے ہو وہی چیز آپ دے رہے ہو تو دے کہاں رہے ہو آپ تو بہرحال ماف کرنا یہ اس سے زکاة کی ادائیگی نہیں ہوگی اگر آپ کو اس پر بہت رحم آ رہا ہے تو آپ الگ سے پیسہ دے دو اس کو اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ جو بہت سارے جمعیات خیریات جیسے ما لیجے ابھی آئی آئی سی سنٹر چل رہا ہے دعوی سنٹر ان کے پاس بہت سارے پیسے آتے ہیں لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں ان کے پاس بڑی رقم رکھی ہوئی ہے تو کیا اس میں زکاة واجب ہی کی نہیں اس میں زکاة واجب ہی کی نہیں آپ لوگ کی کیا رہا ہے ما لیجے ایک کروڑ آئی آئی سی والے رکھی ہوئے ہیں پورا سال گزر گیا زکاة واجب ہے کی نہیں واجب ہے ادھر سے بتائیں واجب ہے ایک سال لکھے ہیں ایک کروڑ واجب ہے شروع میں میں نے جو اصول بتایا ہے اس کو آپ لوگ ساہد دھیان سے نہیں سنیں شروع میں میں نے بتایا تھا کہ وہ ملکیت ہونی چاہیے کسی کی وہ ملکیت کسی کی نہیں ملکیت ہے بھائی وہ کسی فرد کی ملکیت ہے وہ نہیں وہ ملکیت نہیں ہے تو اس میں زکاة واجب نہیں ہے جو چیز کسی کی ملکیت نہیں ہے مالی یہ اس مسجد کا چندہ آتا ہے اتنا آتا ہے اتنا آتا ہے کہ ایک دو کرو ماشاءاللہ اس کے ایک آنٹ میں ہمیشہ جمع رہتا ہے اور پورے سال بھی رکھا ہوا ہے کیا اس میں زکاة ہے نہیں کیونکہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے تو جو جمعیات ہیں جو مطلب عام پراپرٹی ہیں اس میں زکاة واجب نہیں ہے یہ نقدی میں زکاة کے مسائل ہو گئے تجارت کا مسئلہ بھی تھوڑا سا مختصر انداز میں دیکھ لیتے ہیں میں نے شروع میں ہی بتایا آپ کو کہ تجارت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو بیچنے کی غرض سے اپنے پاس لائی جائے بیچنا مقصود ہو مالی جے آپ نے ایک زمین خریدی آپ کا مقصد ہے کہ میں خرید رہا ہوں جس دن ریٹ اچھا ملے گا اس دن بیچ دوں گا تو اس کو تجارت کہتے ہیں ایک دوسرے آدمی نے زمین خریدا یہ زمین خرید رہا ہوں آگے جب جو ہے حیثیت ہوگی میری تو اس میں میں گھر بناؤں گا تو یہ تجارت نہیں ہے تجارت مطلب بیچنے کے لئے کوئی چیز لانا آنا جانا یہ تجارت ہوتا ہے کوئی چیز آئے جائے یہ تجارت ہے تو تجارت مال تجارت میں بھی زکاة واجب ہے کوئی بھی مال ہو دنیا کا اس میں زکاة نکالنے کا کیا طریقہ ہے تجارت میں زکاة نکالنے کا کیا طریقہ ہے کہ مال لیجئے آپ کے پاس ایک دکان ہے کوئی بھی تجارت ہے آپ کو یہ دیکھئے کہ اس تجارت میں یا اس دکان میں جو مال ہے وہ مال کس دن نساب کو پہنچ رہا ہے اس پورے مال کی قیمت لگائیے یہ پورا مال دس لاکھ کا ہے اس دکان میں جو مال پورا بھرا ہوا ہے دس لاکھ کا ہے کس دن دس لاکھ کو پہنچا ہے فلا دن وہ تاریخ نوٹ کر کے رکھ لیجئے اب جو ہے پورے سال آپ دیتے رہیے کہ وہ اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے پورے سال اگر وہ نساب کو پہنچا ہوا ہے تو جب سال کو کمل ہوگا جس دن اس دن پورے دکان کا جو مال ہے پورے کی قیمت لگائیں گے اس دن کے مارکٹ ویلو کے اعتبار سے کہ آج اس کی مارکٹ ویلو کیا ہے اور اس کی مارکٹ ویلو نکال کر کے اور اس میں سے زکاة نکال دیں گے ڈھائی پرسنٹ اور یاد رکھیں کہ سامان تجارت میں وہ سامان سے زکاة نہیں نکالیں گے پیسے سے زکاة نکالیں گے جیسے مال یہ کسی کی کپڑے کی دکان ہے تو کپڑا نہیں نکالے گا بلکہ اس کی قیمت لگا کر کے اس کا پیسہ ڈھائی پرسنٹ نکالے گا وہ اس طرح سے زکاة نکالیں گے سامان تجارت میں لیکن اگر کسی نے جس دن تجارت کھڑا کیا مان لیجئے اس نے دس لاکھ روپے سے تجارت شروع کیا دس لاکھ روپے وہ چھے مہینے سے رکھا ہوا تھا اب آج کی تاریخ میں وہ تجارت شروع کرنا چاہتا ہے اسی دس لاکھ روپے سے اس نے دکان کھولی دکان میں لاکھے سامان بھرا اب جو سال کی ابتداء ہوگی کیا جس دن دکان کھولا ہے اس دن سے ہوگی یا جب سے وہ دس لاکھ روپے رکھا ہوا تھا تب سے جب سے وہ دس لاکھ روپے رکھا ہوا تھا تب سے وہاں سے اس کی ابتداء ہوگی یعنی جب نساب کو پہنچا ہوا ہے اس کا مان اس تاریخ سے اس کی ابتداء ہوگی سال کی کیونکہ وہ جو دس لاکھ روپے ہے اسی سے دکان کھولا ہے تو وہاں سے وہ سال جوڑے گا لیکن اگر دکان چھوٹی موٹی کھولا کہ ابھی دکان میں اتنا مال نہیں ہے جو نساب کو پہنچ رہا ہو تو جب وہ نساب کو پہنچے گا تب وہاں سے سال کی ابتداء ہوگی تو جب سال پورا ہوگا تو پورے دکان کی ویلو لگا کر کے اور اس میں زکاة نکالے گا ڈھائی پرسنٹ اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ دکان میں انہی چیزوں کی قیمت لگائے گا جو چیزیں آنے جانے والی ہیں مالی یہ دکان میں ریک رکھا ہوا ہے ریک میں سامان رکھتے ہیں لوگ تو ریک تو بیچنے کے لئے نہیں رکھے ہیں آپ کو تو سامان رکھنے کے لئے رکھے ہیں اس کی قیمت نہیں لگائیں گے دکان میں ٹیبل ہے کرسی ہے کمپیٹر ہے ظاہر امارت ہے اس کی قیمت نہیں لگائیں گے قیمت انہی سامانوں کی لگائیں گے جو آنے جانے والی ہیں جو چیزیں ثابت ہیں یا جن کے ذریعے سے آپ تجارت کر رہے ہیں جو معامل ہیں جو چیزیں ان کی قیمت نہیں لگائیں گے جیسے کسی آدمی کے پاس ہوتل ہے ہوتل کرائے پر دیتا ہے تو زکاة کس میں لیکار نکالے گا کیا ہوتل کی بیلڈنگ میں نہیں ہوتل کی بیلڈنگ میں نہیں جو کرائے آتا ہے اس کرائے میں زکاة نکالے گا کسی کے پاس گاڑیوں کا بیجنس ہے کرائے پر رینٹ پر دیتے ہیں گاڑیاں تو کیا زکاة جو ہے ان گاڑیوں پر دیں گے نہیں کیونکہ گاڑیاں وہ بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہے گاڑیاں کرائے پر دینے کے لیے رکھا ہے تو جو کرائے آئے گا اس میں زکاة نکالے گا اسی طرح سے اور دوسرے سامان تجارت میں بھی فیکٹری میں وہی میں نے بتایا فیکٹری میں جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں مشینیں ہیں ان سے سامان بناتے ہیں فیکٹری میں مشینیں ہوتی ہیں انہی سے تو کوئی چیز بنتی ہے تو جن مشینوں سے سامان بنتا ہے ان مشینوں میں زکاة لاجب نہیں ہے جو سامان بنے گا وہی باہر جائے گا اس میں زکاة ہے جو آپ کے پاس رہنے والا ہے اس میں زکاة نہیں ہے یہاں پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں مسائل بہت زیادہ ہیں جو مسائل باروقت مجھے یاد آئے اور مجھے لگا کہ یہ مسائل کے بارے میں زیادہ لوگ جاننا چاہتے ہیں یا زیادہ ضروری ہیں ان کو میں نے ذکر کیا جو مسائل نہیں آسکے ہوں وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ دو چار گھنٹے میں یہ سارے مسائل ذکر کرنا یہ ممکن نہیں ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن